ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اگر رمضان میں ہو تو رمضان میں ہو دوسری بات یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی آپ کے لزدیک اس میں کوئی رسک ہے کہ جب آپ کا اور پی ڈی ایم کے نگرہ حکومت کے حوالے سے اب میں دونوں باتیں کر رہا ہوں پنجاب کی بھی اور کی پی کی بھی اس میں اگر اتفاق نہیں ہوتا تو بارہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا الیکشن کمیشن پہ اور اس پر آپ لوگوں کو بالکل اعتماد نہیں ہے یہ بھی آپ نے اس کا اندازہ لگایا کیلکولیٹ کیا کہ اس کے نتیجے میں جو نگرہ حکومت بنے گی وہ آپ کے اندازوں کے مطابق اور آپ کی پوزیشن کے مطابق موافق نہیں ہوگی اور اس سچویشن کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے دیکھیں اس میں تو کوئی شاکھی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک جانددار الیکشن کمیشن ہے یہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان اور اسد عمر کے وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو یہ تو کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک جانددار الیکشن کمیشن ہے ہمارے خیال میں پاکستان کی جمہوریت کیلئے اچھا نہیں ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن یہ الیکشن کروائے جس کے بارے جس کے تعلقات پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنے کشیدہ ہوں لیکن ہم الیکشن سے نہیں ہٹیں گے چاہے اسی الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن لڑنا پڑے الیکشن میں تو ہم جائیں گے ہمارا ریفرنس جو ہے وہ فائل ہوا ہے الیکشن کمیشن کے ایک ممبر کے لیے پہلے فائل ہوا تھا اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کے اوپر بھی فائل ہو گیا ہے امید ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے خاص طور پر اب جب کہ الیکشن سامنے آ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گا اچھا مجھے یقین ہے کہ جب اسیملی کی تحلیل کا آخری فیصلہ ہو گیا کل جب اس سلسلے میں پرسو جب اس سلسلے میں فیصلہ کل ڈیویلپنٹس ہو گئی تو اس سے پہلے پروز این کونز بہت ڈسکس ہوئے ہوں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں کیا نقصانت ہیں ایسیوم کہ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا آپ وہاں پر موجود ہیں تو بظاہر یہی ہے کہ اس میں جو کونز ہیں ان سے زیادہ پروز نکلے لیکن بہرحال اس میں ایک رسک ہے آپ لوگوں کے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے یہ کہیں نفع کا سودے کے بجائے گھاٹے کا سودہ بن جائے اس میں دو چیزیں تھیں جتکہ لوگوں نے یہ کہا نشاندہی کی کہ جس کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں سیاسی طور پر تو سب کا اتفاق رائے ہے کہ اگر اسیملیاں جلدی تحلیل ہوتی ہیں سبائی اسیملیاں اور ان کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو سیاسی طور پر تحریک انصاف کے لیے یہ ایک فائدہ مند چیز ہوگی اور ہمارے خیال میں تو جنرل الیکشن بلکل ون وے ہو جائے گا کیونکہ نیچے صوبے کے اندر حکومتیں پہلے صحیح تحریک انصاف کی منتقب حکومتیں بیٹھی ہوں گی جن کے ساڑھے چار سال سے بھی زیادہ باقی ہوں گے تو اوپر کا الیکشن تو بلکل ون وے ہو جائے گا خطرہ لوگوں کو کیا تھا پہلا خطرہ یہ تھا کہ اسیملی تحلیل کرنے نہیں دی جائے گی اور وہ آپ نے دیکھا کہ بھرپور کوشش کی گئی کہ اسیملی کسی بھی طریقے سے تحلیل نہ ہو سکے وہ مرحلہ ہم نے عبور کر لیا اب جو جس کا خدشے کا اظہار کرتے ہیں لوگ وہ یہ ہے کہ الیکشن کروائیں نہیں جائیں گے یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو چیز آئین کے اندر پلکل واضح لکھی بھی ہے اور یہ تمام لوگ جن کو یہ خدشہ ہے ان کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئینی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ الیکشن آگے لے جائے جا سکے اس کے باوجود لوگ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں اتنا زیادہ اس وقت اعتماد کا بہران ہے اور اتنے شکوک و شبات اس وقت ہیں ملک نظام کے بارے میں